اردو نیوز چینل یہ مشاہرہ احسان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دیکھلائی نہیں دیتی جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دیکھلائی نہیں دیتی مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے یہ مشاہرہ یہ عجیب و غریب چیز ہے یہاں ایک ساتھ میں غریب بھی بیٹھتا ہے امیل بھی کالا بھی گورا بھی مالک بھی نوکر بھی سارا امتیاز ہونچ نیچ کا ختم ہوتا تھا مسلمہ سکھ اور ہندو بولتا ہے سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے آپ کا چار مثلوں سے آپ کی خدمت کرتا ہوں کہ اجالے اس قدر بے نور کیوں ہیں اجالے اس قدر بے نور کیوں ہیں کتابیں زندگی سے دور کیوں ہیں اجالے اس قدر بے نور کیوں ہیں کتابیں زندگی سے دور کیوں ہیں کبھی یوں ہو کبھی یوں ہو کہ پتھر چوٹ کھائیں اجالے اس قدر بے نور کیوں ہیں کتابیں زندگی سے دور کیوں ہیں اور کبھی یوں ہو کہ پتھر چوٹ کھائیں یہ ہر دم آئینے ہی چور کیوں ہیں بہت اچھے واہ 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 کیا گہنے اجالے اس قدر بے نور کیوں ہیں کتابیں زندگی سے دور کیوں ہیں کبھی یوں ہو کہ پتھر چوٹ کھائیں یہ ہر دم آئینے ہی چور کیوں ہیں ایک چار میں سے اوپیش کرتا ہوں کہ شدت رنجو علم سے جو بکھر جاتا ہے شدت رنجو علم سے جو بکھر جاتا ہے شخص وہ عشق کی نظروں سے اتر جاتا ہے شدت رنجو علم سے جو بکھر جاتا ہے شخص وہ عشق کی نظروں سے اتر جاتا ہے اور زندگی کب ہے یہ شترنج کی بازی ہے جمی زندگی کب ہے یہ شترنج کی بازی ہے جمی رخ بچالوں تو میرے شاہ کا سر جاتا ہے بہت اچھے زندگی کب ہے یہ شترنج کی بازی ہے جمی رخ بچالوں تو میرے شاہ کا سر جاتا ہے کچھ آدمی سے پیش کرتا ہوں کہ تپش لہو میں نہیں دھرکنوں میں خواب نہیں تپش لہو میں نہیں دھرکنوں میں خواب نہیں اور یہ زندگی ہے تو اس سے بڑا عذاب نہیں کیا کہنے واہ 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 تپش لہو میں نہیں دھرکنوں میں خواب نہیں یہ زندگی ہے تو اس سے بڑا عذاب نہیں اور میری میری جھکی ہوئی آنکھیں میری جھکی ہوئی آنکھیں میری محبت ہے میری جھکی ہوئی آنکھیں میری محبت ہے تیرے جواب تیرے سوال پہ ورنہ میں لا جواب نہیں بہت اچھے بہت اچھے میری جھکی ہوئی آنکھیں میری محبت ہے تیرے سوال پہ ورنہ میں لا جواب نہیں ایک غزل کے چاشر آپ کی خدمت میں بڑی تازہ سی غزل ہے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں یہ دل نظر یاس کیسے ہوا میں سوچتا ہوں یہ دل نظر یاس کیسے ہوا تو آس پاس تھی میں پھر اداس کیسے ہوا میں سوچتا ہوں یہ دل نظر یاس کیسے ہوا تو آس پاس تھی میں پھر اداس کیسے ہوا اور سنا ہے ہجر کے مارے تو ٹوٹ جاتے ہیں سنا ہے ہجر کے مارے تو ٹوٹ جاتے ہیں یہ زہر مجھ کو بتاؤ تو راس کیسے ہوا سنا ہے ہجر کے مارے تو ٹوٹ جاتے ہیں یہ زہر مجھ کو بتاؤ تو راس کیسے ہوا اور اسے تو دل کو دکھانا تھا اسے تو دل کو دکھانا تھا ارے توڑنا تھا مجھے اسے تو دل کو دکھانا تھا توڑنا تھا مجھے یہ تیرا دکھ تھا میرا غمشناس کیسے ہوا کیا کہنے اسے تو دل کو دکھانا تھا توڑنا تھا مجھے یہ تیرا دکھ تھا میرا غمشناس کیسے ہوا اور تلاشتا ہے مجھے وہ سنا ہے تاروں میں تلاشتا ہے مجھے وہ سنا ہے تاروں میں میں عام شخص تھا تو اتنا خاص کیسے ہوا کیا کہنے تلاشتا ہے مجھے وہ سنا ہے تاروں میں میں عام شخص تھا تو اتنا خاص کیسے ہوا میں عام شخص تھا تو اتنا خاص کیسے ہوا ایک اور غزل کی کچھ اشارات کے خطر پیش کروں تو ذرا سا آپ سے باہر نکل کے دیکھو دو ذرا سا آپ سے باہر نکل کے دیکھو دو اور میں زندگی ہوں میرے ساتھ چل کے دیکھو دو ذرا سا آپ سے باہر نکل کے دیکھو دو میں زندگی ہوں میرے ساتھ چل کے دیکھو تو اور شیر پیش کر رہا ہوں کہ نہ لڑ کھڑانے بھی دوں گا کبھی نہ لڑ کھڑانے بھی دوں گا کبھی یہ وعدہ رہا نہ لڑ کھڑانے بھی دوں گا کبھی یہ وعدہ رہا پکڑ کے ہاتھ میرا تم سنبھل کے دیکھو تو بہت اچھے بہت اچھے نہ لڑ کھڑانے بھی دوں گا کبھی یہ وعدہ رہا پکڑ کے ہاتھ میرا تم سنبھل کے دیکھو دو اور میں ایک زندہ حقیقت ہوں میں ایک زندہ حقیقت ہوں کوئی خواب نہیں میں ایک زندہ حقیقت ہوں کوئی خواب نہیں ذرا سا پیار سے آنکھوں کو مل کے دیکھو دو کیا کہنے ہیں واہ واہ میں ایک زندہ حقیقت ہوں کوئی خواب نہیں ذرا سا پیار سے آنکھوں کو مل کے دیکھو تو دیکھیں میں امریکہ سے حاضر ہوا ہوں تو ہماری ہاں جو زبان بولی جاری اس کی ترجمانی ضروری ہے کہ بہت سے لوگ تو بہت سے لوگ تو فادر بھی اس کو کہتے ہیں بہت سے لوگ تو فادر بھی اس کو کہتے ہیں ارے تم اس کے سامنے ایک دن مجل کے دیکھو تو بہت سے لوگ تو فادر بھی اس کو کہتے ہیں تم اس کے سامنے ایک دن مجل کے دیکھو تو اور امر نہ کر دوں تو شہزاد میرا نام نہیں کیا کہنے امر نہ کر دوں تو شہزاد میرا نام نہیں میری غزل میں بس ایک بار ڈھل کے دیکھو بہت اچھے بہت ہے میں زندگی ہوں میرے ساتھ چل کے دیکھو تو ایک اور غزل کے چار شیر کے آتا ہوں میری تو میری تو بس یہی محبت ہے کیا کہنے میری تو بس یہی محبت ہے تم کہو کیا تمہاری قیمت ہے میری تو بس یہی محبت ہے تم کہو کیا تمہاری قیمت ہے زخم کھاتے ہیں مسکراتے ہیں زخم کھاتے ہیں مسکراتے ہیں کیا کریں یہ ہماری فطرت ہے زخم کھاتے ہیں مسکراتے ہیں کیا کریں یہ ہماری فطرت ہے جس کو کہتے ہیں زندگی تم ہو جس کو کہتے ہیں زندگی تم ہو ارے سانس لینا تو ایک عادت ہے بہت اچھے بھائی جس کو کہتے ہیں زندگی جس کو کہتے ہیں زندگی تم ہو سانس لینا تو ایک عادت ہے اور ہاں ہاں میں پاگل ہوں ہاں میں پاگل ہوں میں دیوانا ہوں ہاں میں پاگل ہوں میں دیوانا ہوں ہاں مجھے نفرتوں سے نفرت ہے ہاں میں پاگل ہوں میں دیوانا ہوں ہاں مجھے نفرتوں سے نفرت ہے اور آخری شعر ہے کہ وصل ممکن نہیں تو ہجر سے ہی وصل ممکن نہیں تو ہجر سے ہی یہ بھی تو اس کی ہی انعیت ہے بہت اچھے وصل ممکن نہیں تو ہجر سے ہی یہ بھی تو اس کی ہی انعیت ہے اور چار شعر آخری ایک غزل کے آپ کی خدمت پیش کرتے چلوں کہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو سنبھالا جائے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو سنبھالا جائے نشائے میں سے انا جسم نکالا جائے شیر پیش کرو کہ سنجھے کام سورج کا فقط شب کو سہر کرنا ہے کام سورج کا فقط شب کو سہر کرنا ہے اب یہ قسمت کہ کدھر دن کا اجالا جائے کام سورج کا فقط شب کو سہر کرنا ہے اب یہ قسمت کہ کدھر دن کا اجالا جائے اور بنترے یوں ہے بنترے یوں ہے کہ جیسے میں کبھی تھا ہی نہیں بنترے یوں ہے کہ جیسے میں کبھی تھا ہی نہیں ہار کر چاند کہاں چاند کا حالہ جائے بنترے یوں ہے کہ جیسے میں کبھی تھا ہی نہیں ہار کر چاند کہاں چاند کا حالہ جائے اور ایک شیر بطور خاص آپ سب کی نظر کہ زندگی بھر کا سفر زندگی بھر کا سفر ساتھ کٹا ہے اس کے زندگی بھر کا سفر ساتھ کٹا ہے اس کے لاش کے پیر سے کانٹا نہ نکالا جائے زندگی بھر کا سفر ساتھ کٹا ہے اس کے لاش کے پیر سے کانٹا نہ نکالا جائے لاش کے پیر سے کانکہ نہ نکالا جائے اور یہ کوئی غیر نہیں یہ کوئی غیر نہیں دکھ ہے تیری فرقت کا یہ کوئی غیر نہیں دکھ ہے تیری فرقت کا کیوں نہ پھر خون جگر پر اسے پالا جائے بہت اچھے سمات فرمائے زندگی سے دور لیکن زندگی کی حد میں ہوں زندگی سے دور لیکن زندگی کی حد میں ہوں ہوں تو آئی نہ مگر میں پتھروں کی زد میں ہوں زندگی سے دور لیکن زندگی کی حد میں ہوں زندگی سے دور لیکن زندگی کی حد میں ہوں ہوں تو آئی نہ مگر میں پتھروں کی عزت میں ہوں اور شیر سمات فرمائیں کتنے چہرے کتنے نقشے ہیں ابھی زہر بحث کیا کہنے کتنے چہرے کتنے نقشے ہیں ابھی زہر بحث فیصلہ کیسے کروں میں نیک میں یا بد میں ہوں فیصلہ کیسے کروں میں نیک میں یا بد میں ہوں اور میرے قط کے وہ برابر آ گیا جب دوستوں وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بھی اس کی حد میں ہوں واہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بھی اس کی حد میں ہوں اور چند شیر اور سمات فرمائیں کاتبِ تقدیر نے لکھی پریشانی بہت کاتبِ تقدیر نے لکھی پریشانی بہت اور ہمیں کرنی ہے اب ان کی نگے بانی بہت اور ہمیں کرنی ہے اب ان کی نگے بانی بہت آپ کی تصویر ہے رکھوں سلیکے سے کہاں آپ کی تصویر ہے رکھوں سلیکے سے کہاں آنکھ میں پانی بہت ہے دل میں بیرانی بہت بہت اچھے آپ کی تصویر ہے رکھوں سلیکے سے کہاں آپ کی تصویر ہے رکھوں سلیکے سے کہاں آنکھ میں پانی بہت ہے دل میں بیرانی بہت اور شیر سماعت فرمائیں سلسلہ در سلسلہ ہیں ہاتھ سے ہی ہاتھ سے سلسلہ در سلسلہ ہیں ہاتھ سے ہی ہاتھ سے ہم نے اپنی شکل آئینے میں پہچانی بہت کیا کہنے ہم نے اپنی شکل آئینے میں پہچانی بہت اور شیر سماعت فرمائیں یہ ہے میرا گھر یہ ہے میرا گھر مجھے اب چاہیے ہے افتیار یہ ہے میرا گھر مجھے اب چاہیے ہے افتیار کہہ چکے ہم دوسروں کو زل سبحانی بہت بہت اچھے یہ ہے میرا گھر مجھے اب چاہیے ہے افتیار یہ ہے میرا گھر مجھے اب چاہیے ہے افتیار کہہ چکے ہم دوسروں کو زل سبحانی بہت اور شیر سماعت فرمائیں سانس لینے کے طریقے کس قدر آسان ہیں سانس لینے کے طریقے کس قدر آسان ہیں آج کل کہتے یہی ہیں ہم سے زندانی بہت کیا آپ کریں آج کل کہتے یہی ہیں ہم سے زندانی بہت ایک چھوٹی سی مختصر سی نظم سماعت فرمائیں نظم کا عنوان ہے پاسا مدتوں میں نے تیرے ذکر پہ آنکھیں کھولی مدتوں میں نے تیرے ذکر پہ آنکھیں کھولی مدتوں تیرا انتظار کیا مدتوں میں نے تیرے ذکر پہ آنکھیں کھولی مدتوں تیرا انتظار کیا مدتوں جسم سے رستا رہا لہو پھر بھی مدتوں جسم سے رستا رہا لہو پھر بھی تیرے قدموں پہ خود کو وار دیا تیرے قدموں پہ خود کو وار دیا کیونکہ کتنا پرکش نظر آتا ہے تیرا لہجہ اور انداز بیان کیونکہ کتنا پرکش نظر آتا ہے تیرا لہجہ اور انداز بیان تیرے ہر جھوٹ اور بہانے سے تیرے ہر جھوٹ اور بہانے سے بھینی بھینی سے خوشبو آتی ہے تیرے ہر جھوٹ اور بہانے سے بھینی بھینی سے خوشبو آتی ہے تیری جادو بھری نگاہوں پہ ساری دنیا ہی واری جاتی ہے تیری جادو بھری نگاہوں پہ ساری دنیا ہی واری جاتی ہے بس یہی سوچ کر یوں ہی میں بھی بس یوں ہی سوچ کر یوں ہی میں بھی ہر دفعہ خود کو ہار دیتی ہوں بس یوں ہی سوچ کر یوں ہی میں بھی ہر دفعہ خود کو ہار دیتی ہوں اور تُو کسی پکے جواری کی طرح اور تُو کسی پکے جواری کی طرح جیت کر خوش بہت ہی ہوتا ہے جیت کر خوش بہت ہی ہوتا ہے مگر یہ سوچ لے مگر یہ سوچ لے پاسا پلٹ بھی سکتا ہے مگر یہ سوچ لے پاسا پلٹ بھی سکتا ہے جو زخم تو نے دیا ہے وہ بھر بھی سکتا ہے بہت اچھے بہت اچھے پیزادہ صاحب اور کیشو راپا تشریف رکھتی ہیں اور وصیم صاحب بیکل صاحب ملک زدہ منظور صاحب میں شیر ارز کرتا ہوں دل میرا تھا سو تیرا توڑنا اچھا جیسے پتھر پہ کوئی کانچ کا دریاں جیسے پتھر پہ کوئی کانچ کا دریاں ٹھہر جا تُو ٹھہر جا جو لوگ آ جا رہے ہیں تُو ٹھہر جا کہ کوئی یاد نہ آ جائے کہیں تُو ٹھہر جا کہ کوئی یاد نہ آ جائے کہیں کون دیکھے گا یہاں وقت کو ٹھہرا ٹھہرا کون دیکھے گا یہاں وقت کو ٹھہرا ٹھہرا چانتاروں سے شناس آئی ہے بس کے میں ہوں میری تنہائی ہے چانتاروں سے شناس آئی ہے ان لوگوں کی موجودگی میں جتنا سمحال کے میں پڑھ رہا ہوں اتنا ہی سمحال کے آپ کو سننا بھی ہے چانتاروں سے شناس آئی ہے بس کے میں ہوں میری تنہائی ہے ہر طرف تم ہی نظر آتے ہو ہر طرف تم ہی نظر آتے ہو اب یہ وحشت ہے کہ بینائی ہے ہر طرف تم ہی نظر آتے ہو اب یہ وحشت ہے کہ بینائی ہے بہت اچھے بھائی تم دھڑکتے ہو میرے سینے میں یہ بھی یادوں کی پسیرائی ہے نارزو نجستجو تو گفتگو کہا جو میں ہی میں نہیں رہا بہت اچھے رنجی چوہان صاحب کیا کہنے ٹپکا تھا جو کبھی یہ غالب کی دلیے صاحب ٹپکا تھا جو کبھی یہاں غالب کی آنکھ سے ٹپکا تھا جو کبھی یہاں غالب کی آنکھ سے اب ان رگوں میں دوڑتا ویسا لہو کہا بہ 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 حکمرانوں کے بیچ آپ کیوں آگئے ہم دیوانوں کے بیچ تو حالانکہ میں معافی چاہتا ہوں کہ داد دینے پر بہت زیادہ اکسانہ نہیں چاہیے یا بہت زیادہ درخواست نہیں کرنی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ مشاعرہ اس وقت تک مشاعرہ لگتا ہی نہیں جب تک آگ دونوں طرف برابر نہ لگی ہو بارالچن شیر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں جی حرص کرتا ہوں ایک مطلع کہ کسی کو کانٹوں سے چھوٹ پہنچی کسی کو پھولوں نے مار ڈالا کسی کو کانٹوں سے چھوٹ پہنچی کسی کو پھولوں نے مار ڈالا جو اس مسیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا بہت بہت چھوٹ پہنچی کسی کو کانٹوں سے چھوٹ پہنچی کسی کو پھولوں نے مار ڈالا جو اس مسیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا اور ایک مطلع پہتا ہوں کہ کبھی اجالوں کی سمت مائل کبھی اندھیروں میں کھو رہا ہوں کبھی اجالوں کی سمت مائل کبھی اندھیروں میں کھو رہا ہوں تجھے بکھرنے سے کیا بچاؤں میں خود بھی تقسیم ہو رہا ہوں کبھی اجالوں کی سمت مائل کبھی اندھیروں میں کھو رہا ہوں تجھے بکھر رہے سے کیا بچاؤں میں خود بھی تقسیم ہو رہا ہوں اور ایک شیر پڑھتا ہوں لبوں کو تشبیح دوں قلی سے بدن کو کھلتا گلاب لکھوں لبوں کو تشبیح دوں قلی سے بدن کو کھلتا گلاب لکھوں میں خوشبووں کی زبان سمجھ لوں تو اس کے خط کا جواب لکھوں لبوں کو تشبیح دوں قلی سے بدن کو کھلتا گلاب لکھوں میں خوشبووں کی زبان سمجھ لوں تو اس کے خط کا جواب لکھوں غزل کے لہجے سے روڑ جائیں تو چٹھیاں کتنی بے مزا ہوں نہ وہ مجھے آفتاب سمجھے نہ میں اسے معتاب لکھوں ایک مطلع ہی عرض کیا ہے کہ یہ بات الگ ہے کہ تم نہ بدلو مگر زمانہ بدل رہا ہے بہت اچھے شکریہ آپ کا یہ بات الگ ہے کہ تم نہ بدلو مگر زمانہ بدل رہا ہے گلاب پتھر پہ کھل رہے ہیں چرا غاندھی میں جل رہا ہے کیا کہنے یوں تو گردش میں ہے نظر ان کی ہم جدھر ہیں ادھر نہیں آتے ہم جدھر ہیں ادھر نہیں آتے ان کی سورت قتل بیمار کو کرو آکر قتل بیمار قتل بیمار قتل بیمار کو کرو آکر چارہ سازی اگر نہیں آتی چارہ سازی اگر نہیں آتی بہت اچھے ان کی سورت آنے والی تو ہے مگر کب تک آنے والی آنے والی تو ہے مگر کب تک موت کی کچھ خبر نہیں آتی موت کی کچھ خبر نہیں آتی شکریہ جمعہیں میں قدم مت والی جمعہیں میں قدم مت والی کیوں گھٹا جھوم کر نہیں آتی ان کی صورت ہم آتی ان کی سورت موسیقی 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 موسیقی